ایک عجیب سی سوچ آج کی یوہ بھرگ میں یوہ پیڈی میں پیدا ہو گئی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ ایشور کا نام لینا بھگوان کا نام لینا سندیا کرنا یہ اڑاپے سے سنبند رکھتی ہیں باتیں بولے جب جوانی تو کھانے پینے موج اڑانے کے لیے ہے جب بوڑے ہو جائیں گے سارے کاموں سے نبرت ہو جائیں گے تب پرماتمہ کا نام لیں گے تب سوچیں گے کہ کرم کی بات تو یہ کتنی ایک عویدیہ خاص کا جیوہ بھرگ کے اندر پھیل گئی اور جیسا میں نے پہلے بھی شنکیت کیا کہ اس میں ایک مول کاران یہ ہے کہ ہمارا ٹھیک سے پرچال نہیں ہوا بچوں کو اس بات کا ٹھیک سے گیان نہیں ہے کہ ایشور کا سروپ کا کیا بھی پراہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج مندروں میں یا جو اس پکار سے لوگوں نے گھڑنا کر دی ہے اپنے حساب سے بنا لیا ہر چیز کو تو وہ سوچتے ہیں کہ ایسور بس وہ ہے اور ہمارا اس کا بہبارک جیون سے کوئی سمبند نہیں پر اگر باسترکتہ اسے ویدی درشتی کونڈ سے بتائی جائے سمجھایا جائے کہ بیٹے ابھی جی نرائن جی بھی میں سن رہا تھا نیچے آواز آ رہی تھی تو اسی پر سنکیت کر رہے تھے بچے یہ تو مانتے ہیں کہ کرم سے سب کچھ ملتا ہے یہ تو آج بھالکوں میں سمجھے جوا بھرگ میں یہ بات تو بیٹھ گئی ہے دیر دیرے کہ بھئی کرم جیسے کیے ہیں اسے اب ملے گا آگے ملے گا اب کرم کو تو مانتے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کرم کرنے کے لیے کن چیزوں کی آشکتہ پڑتی ہے اس میں دو چیزیں مہت پور ہیں ایک تو کرم کرنے کے لیے سکتی چاہیے اوڑ جا اور یہ گیان کی آشکتہ پڑتی ہے اب کچھ لوگوں کے پاس مان لو سکتی تو ہے پر گیان نہیں ہے تو وہ کوئی لاب نہیں اٹھا پاتے کوئی اچھے کرم نہیں کر پاتے کچھ لوگوں کے پاس گیان ہے لیکن سکتی نہیں ہے بیٹھے پڑھیں چار پائی پر اپنا بستر پر ہی گیان ہے انہیں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے سستنگ میں جانا چاہیے یا اس پرکار سے لیکن مجبور ہیں بچارے تو پتہ لگا کہ کرم کرنے کے لیے یہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے گیان کی اور سکتی کی اب یہی بچوں کی دماغ میں کہ ان سب کا مول کہاں ہے کون ہے اس کا مول اسی کو ہم اس پر کہتے ہیں وہی بھگوان ہے اسی کی کارن سے چکی ہمیں یہ سکتی ملتی ہے گیان ملتا ہے اور ہم ہم جیور میں اپنے بھوکتے ہیں سنسار کو تو اب یہ بات اگر ان کے سمجھ میں آ جائے تو بولے بھئی تھوڑی دور بیٹھ کر دھیان کرو تو دھیان کرنے سے کیا ہے اس کو جیسے ہمارے ہم کہا گیا توری عوض تھا ایک تو پرماتما کی دیا ہے کہ اس نے سب جیور آتماؤں کے لیے رات میں نیند بنائی اور نیند میں لے جا کر وہ سب کو ترفت کر دیتا ہے بھوجن کرا دیتا ہے آتمہ ترفت ہو جاتی ہے اور نئی ارجہ پھر اگلے دن ہم نئے ارجہ میں کام کرتے ہیں ارجہ وان ہو جاتا ہے سریر ہمارا یہ تو عیسور کی طرف سے ہے لیکن اسی پرکریہ کو اسی چیز کو ہم جاگرے تبستہ میں پراب کریں جاگرے تبستہ میں سمادھی کے پروسس کو اپنا کر دھیان کے پروسس کو اپنا کر جب پراب کرتے ہیں تو اس کا نام ہے توری عوض تھا اور وہی جیو آتمہ کا تو جب ہم جاگرے تبستہ میں کہتے ہیں کہ بیٹے تھوڑا دھیان کرو بیٹھ کر تھوڑا سا پرماتما کا نام لے لیا کرو چھنٹن کرو اس کا اس کا دھنیواد کر دیا کرو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو سوامی جی نے لکھایا کہ ہم کرتگنی نہیں ہوتے ہیں جب پرماتما کا دھنیواد کریں گے تو کرتگنی کرتگنی کس کو کہتے ہیں کہ جو کوئی ہمارے اوپر کار کرے ہمارے لئے کچھ کرے اس کا دھنیواد نہ ماننا اس کا احسان نہ ماننا یہ پاپ مانا گیا ہمارے تو اب پرماتما نے ہمارے لئے اتنے احسان کیے ہیں تمام چیزیں بنا ڈالی ہیں جن سے میں اوجہ پرابت ہوتی ہے جن سے میں گیان پرابت ہوتا ہے تو اس سے ہمارا جیون چلتا ہے تو یہ بات اگر دماغ میں بیٹھ جائے پر روض میں پرچار زیادہ ہوا ہے کچھ بہت بڑا ورک خاص کر جو آدھنکس بشیوں کے پڑھنے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ محول مانا دیا کہ وہ سوچتے ہیں کہ ان کے جتنی کھوجیں ہیں جتنا ان کا پیاس وہ اس بات میں لگا ہوا ہے کہ جو آتما پرماتما جیسے جو اپرٹیکش اپروکش میں جو ترتو ہیں پدارت ہیں ان کو نہ ٹچ کیا جائے ان کو نہ سویکار کیا جائے سب کچھ پر کرتی کے دوارہ ہی ساری باتوں کو صد کر کے اور اسی کیا دھار پر اچھاتے ہیں کہ ہر بات کا جواب دی جائے اسی کا پرنام بچوں میں آ گیا وہی سوچتے ہیں کہ عیسور اور یہ آتما پرماتما یہ سب بیکار کی بات ہے اس میں کچھ نہیں رکھا بس پرکرتی کو بھوگو اور پرکرتی کے عوضہ کار کرو اس کے نیاموں میں سے کھوج کر نئی نئی چیزیں بناو اور لاب اٹھاؤ دھن کماؤ اور سکھی بھی رو یہ جو سوچ پیدا ہو گئی اس کا پرنام ہے اگر اس کو یہ بات بتا ہو کہ بھئی نہیں یہ جو پرکرتی کے بھوگنے کی جو سامرتھ تجھ میں آ رہی ہے یہ بھی اسی عیسور کے کارن سے ہی تو آ رہی ہے پرماتما کے کارن سے آ رہی ہے تو نے پرماتما کا شہرہ آسرے لے رکھا ہے اس لئے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے تو تجھے یہ سارے تو بھوگانند لے رہا ہے اگر تو پرماتما کو چھوڑ دے نہ مانے تو پرماتما نے اپنی طرف سے توام ببستہ ہی کی ہے کیونکہ وہ تو ہمارا جیون ہے پرماتما کو عیسور کو جیون کہا گیا لائف سول الگ اور لائف الگ ان گڑوں کے کارن سے جو کنکن میں سمایے وہ بھی پابر ہے اور اس سے حملہ اٹھاتے ہیں کمجور ہو جاتے ہیں دودھ سے طاقت آگئی تو دودھ میں کس نے بھری یہ طاقت جل ہے جل لکھا جل ہی جیون ہے جگہ جگہ اب مرچت ہوتے ہیں تھوڑی سی تکریف جل پی لیتے ہیں اگر دم اڑ جا آ جاتی ہے جل میں کتنے اڑ جا بھری ہے یہ وائیو جو دیکھو آپ دوارہ ہمارے گرکلوں میں پانچ پانچ سوٹ کی سریعہ کو یا بچے گرکل میں یہاں رکھ کر ناجو یا موڑ دیتے ہیں کس سے پران کی سکتی کے دور پر تو پران بھائیو میں کتنی پاور ہے اسی کے ادھار پر تمام ہمارے یہ جو ٹرک ہیں اتنے 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 20-20 ٹرن اور کتنے کتنے کندر بجن لے کر ڈھوکے چل رہے ہیں کہ ٹائروں میں ہوا ہے 32 پاؤنڈ 40 پاؤنڈ اتنی ہوا ہوتی ہے تو کتنی پاور ہے ان تطلبوں کے اندر تو یہ پاور کس نے بھری ہے یہی چنتن ہے بس یہی پرماتما کا پرتکشی کرنہ ہے ان گھنوں کو دیکھ کر گھنی کا بیان ہو جاتا ہے کہ اس پرکار کا اس کا صوروپ ہے وہ اتنی شکتی وان ہے اسی سے ہمارا جیوان چل رہا ہے تو جب بچوں کو یہ صوروپ اس ور کا بتایا جائے تب انہیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو تھوڑی دیر بیٹھ کر بھئی شکتی پراب کر لو آیا دھیرے دھیرے سمیں لیکن ابھی کچھ ٹائم لگ رہا ہے ابھی ڈاکٹر پیشلے دنوں ایمز جو ہمارا سنٹن ہے اس کے یہ بورڈ میں یہ بات پاس ہوئی لوگوں نے نسکرس نکالا سوت کر کے کہ گائیتری منتر کا پاٹ کرنے سے جا کرنے سے میموری جو ہے یہاں پر ایک لعبہ بنتا ہے ایسا مستش کے اندر کہ اس سے ہماری یاد داس بہت تیز ہو جاتی میموری تیز ہوتی تو لوگ کا دھیان گیا بھئی کہ یہ اس پرکار سے ابھی اس پر اور کام ہونے کی ضرورت ہے تو کہنے کا میرا بھی پرائی ہے کہ اس پرکار سے محس شوامی دھیانند جیسے رشیو نے جو ہمارے لئے گیان دیا ماردرسن کیا وہ اپنے آپ میں ایک بالکل سچائی کا راستہ ہے اس میں کہیں ڈھلائی اس میں کہیں سنسے بٹ لگانے کی عوشتہ ہے ہی نہیں کہ اس کے بنا ہمارا کام ہی نہیں چلے گا رو جب ہم بولتے ہیں دیکھو اس سے بڑی گھو سنا اور کیا ہو سکتی ہے کہ یس چھایا عمرتم یس مرتیو قسمائی دیوائے حبیشا بی دیو یعنی جس کا آسرہ ہی موک سکدائک ہے ابھی مکسی کی بات کر رہے تھے نا اس کا آسرہ ہی موک سکدائک ہے جس کا ناماننا ارثار بھکتی نہ کرنا ہی مرتیو عادی دکہ دیت ہوگا اور ہماری پڑھائی میں کام کرے گا یا آتمدہ بلدہ سوامی جی کرتے ہیں نا اس کا ہر حال کہ سارے کننتی آتمکننتی اور ساماجکننتی یہ تو سب کو چاہیے ہر ایک کو سارے کننتی چاہیے ساماجک چاہیے آتمکننتی چاہیے تو اس کا آدھار تو پرماتمہ جو آتمگیان کا دعات دینے والا ہے اس پرکار کے تو پرماتمہ کے انبھودی کرنا اس کا چنٹن کرنا یہ ہمارے جیون کا آوشک آنگ ہے لیکن کچھ لوگوں نے ایسی دھارنا بنا دی کہ بچے سوچتے ہیں کہ اس کا پوری اپارٹ کا بھگوان کا نام لینے کا جیو آوستہ سے کوئی سمبند نہیں ہے جب بڑا پا آئے گا تب اس میں پر ہم بتاتے ہیں آپ کو تمام اتحاس کی گھٹنا بتا رہی ہیں کہ بھگوان نے یہ صریح ایسا بنایا ہے جس نے جیون میں جس چیز کی اپاسنا کی ہے ان تمہیں وہیں اس کی مطی ہوگی یہ صدانت تو ٹھیک ہے اس کا مکھنڈن نہیں کرا کہ ان تمہیں سو گتی حرثات ان تمہیں جیسی مطی ہوتی ہے اسی حساب سے جیو آتما کی آگے گت ہوتی ہے لیکن پرسل یہ لگا رہا ہوں کہ آکھشیر میں جس نے کبھی جیون میں پرماتما کا نام نہ لیا ہو کبھی بیٹھا نہ ہو کوئی تھوڑی دیر کوئی چنتن نہ کیا ہو اس کی آکھشیر سمیں میں جا کر اس کی مطی کیسے ہو سکتی ہے وہ تو نہیں ہو وہ تو بتا رہا ہے کہ جو جیون میں ہم نے کیا ہے وہ ہی انت میں ہماری مطی ہوتی ہے وہیں ہمارا اٹکہ ہوتا ہے دھیان جو بھی کچھ ہے تو اس پرکار سے اتحاس راڈن نے راجستان کا اتحاس لکھا ہے اس نے میں کئی گھٹنایں لکھی ہیں اور اسی بات کی پشتی کیلئے لکھی ہیں کہ جیون بر جو کرتا رہا وہ انت میں اس کے پرانہ دیکھو وہیں اٹکے ہوئے تھے محمود گجنیوی کا نام لکھا ہے اس نے محمود گجنیوی نے جیون بر کیا کیا دھن دولت لوٹی لوگوں کے خجانے بر اکھٹا کیا تمہ جوٹ کہتے ہیں آخیر میں اس کے جو انتیم سیہ پر پڑا مرتی اوپر تو پرانہ نہیں نکلے تھے بڑی بیچینی تھی تو اس کے سینہ پتی نے جو اور اس کے لوگ تھے ساتھی انہوں نے اسی بیچینی کو سمجھا اور وہ نے خجانے سے سارا جو دھن دولت اکھٹی کی تھی وہ سامنے ڈھیر لگ دیا جب ڈھیر لگا دیا تو محمود گجنیوی نے ایک بیدنا بری درشتری ان پر ڈالی اور دیکھ کر سنتوس کی سانس لی ایک دم اور پرانہ پکیرو نکل گئے یہ گھٹنا بتا رہی ہے کہ جیون بھر محمود گجنیوی نے دھن دولت کی اپاسنا کی تھی تو دیکھو اس کی متی انت میں وہیں اٹکی تھی نہیں تھا اس کا سوا مہانا پرتاب کے بھی جیون کا یہ ادھاران ہے مہانا پرتاب کا جو انتیم سمیہ تھا وہ بہت پیڑا دائک رہا ہے ان کے پرانہ نہیں نکل رہے تھے بہت بیچینی تھی کیونکہ انہیں میوار کی چیزہ ستا رہی تھی جیون بھر انہوں نے میوار کے لیے سنگرس کیا تھا لیکن انت میں انہیں اپنے بیٹے سے اور اپنے جو سیس لوگ بچے تھے ان سے یہ امید نہیں تھی کہ یہ میوار کی رکشہ کے لیے کچھ کریں گے لیکن جب مہانا کی بیچینی کو ان کے بیٹے نے اور سینہ پتی آدھی نے سمجھا تو اتحاسکار نے لکھایا کہ مہانا کے سامنے ننگی تلوارے رہ آتے ہو ہوا میں اور انہوں نے پرتگیا کی کہ مہانا اب نشنط رو سریر میں جب تک ہمارے خون کی ایک گنوی را واقعی رہے گی ہم میوار کے لیے سنگرس کرتے رہیں گے تب تار نے لکھا اتحاس کے اندر ہی مہانا نے سنتوز کی سانس لی اور پرانپا کے رو نکل گئے یہ بات بتا رہی ہے کہ جیون بھر دیکھو انہوں نیوار کی سادنہ کی تھی اور انت میں ان کی مطی وہیں اٹ کی تھی اور آپ دیکھیں سوروڑنی نائیڈو جو بھارت کوکلا کے نام سے پرشد ہیں ان کے جیون کا بھی یہی ادھارانہ انہوں نے جیون بھر گیتوں کی رچنا کی گیت لکھے اور سناتی تھی لکھتی تھی تو انت میں ان کا ساکول تھا تو انہوں نے اپنی اسٹینوں سے کہا کہ کوئی گیت سن گناو کوئی گیت سن گناو وہ گھبڑا گئی وہ بولے میں کیا جانوں گیت گانا آپ جو بولتی تھی میں تو بول لکھتی ہوں تو بولے نہیں کچھ بھی ٹوٹی پھٹی لائن کچھ بھی سناؤ تو انہوں نے کچھ گن گنا دی کہ سروجنی نائیڈی نے جیون بھر گیتوں کی اپاس نہ کی تھی اس لئے ان کا دھیان جو ہے وہ انت میں مطیب گیتوں میں تھی دیکھو تو جو جس بھکتی جو بھی جس پرکار کے وشاہ کو لے کر جیون سے ہی اپنی حافظ ڈالے گا سمول بات یہ ہے اس لئے یہ بات لوگ بچوں میں بیٹھ گئے کہ نہیں پوجا پاٹ بعد میں کر لیں گے فرماتمہ کا نام یہ غلط ہے مہاتمہ گانڈی کے بھی جیون سے دیکھو یہی جھلک مل رہی ہے مہاتمہ گانڈی جو ہے ہاتھ میں تو گیتہ رہتی تھی ان کے لیکن جیبہ پر ان کے رام کا نام رہتا تھا جب ان کے گولی ماری ناتورہ گھوٹ سے نے تو وہاں پر اتیاز کاروں دکھا ہے رام رام ہی نکلا ان کے موقع سے مہرسی سوامی دیان ان کا بھی جیون یہی ہے دیکھو مہرسی سوامی دیان نے جیون مر کیا کیا عیشور کی اپاسنا کی جیون مر بھکتی پرماتما کی کی اٹھار اٹھار گھنٹے کی سمادھی لگانے کا بیاس کیا اور انتوں میں دیکھو آپ ان کا جانتین درست ہے وہ اتیاز کاروں نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر عیشور کے استعطی پراتنہ اپاسنا کے منطروں کا پارٹ کرتے ہیں اب پارٹ کر کے اور عیشور تُو نے اچھی لیلا کی عیشور تیری اچھا پون اکہ کے اور پرنام کے دوارہ پران بھائیو کو نکال دیتے ہیں باہر تو یہ بتا رہی ہے کہ جیون بھر انہوں نے عیشور کی اپاسنا کی تو انت میں ان کی مطی عیشور میں تھی تو یہی ہمارے دماغ میں رہنا چاہیے کہ جو غلط بھانتی پیدا کر دی بچوں میں یوہ پیڑی میں کہ جوانی سے اس کا کوئی سممند نہیں ہے بڑاپے میں چل کے پرماتمہ کا نام لے لیں گے یہ غلط ہے اس سمیں تو جو جوانی میں یوہ وستہ میں آپ نے ابحاث ڈالا ہے وہی ابحاث آپ کے کام آئے گا اگر جوانی سے یوہ وستہ سے آپ سیدھے بیٹھے ہیں آپ کی ریل کی ہڑی ٹھیک ہے بیٹھے ہیں تو وہی چیز آپ کو بعد میں کام آئے گی اور اگر اسی پرکار سے سریع بنائی بھگوان نے بنائی ہی ایسا ہے سریع اس میں آپ دیکھیں آپ ٹائپسٹ کو دیکھئے کوئی جو کچھری پر ٹائپسٹ ہوتے ہیں اب تو کمپیوٹر آگئے اس ٹائپسٹ کو آپ جا کر دیکھو وہ ٹائپ کرتا ہے جو آٹھ دس سال کا پرکٹس پروفیسنل ہوتا اس کو دیکھو اس سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ بتاؤ بیچ کی لائن میں ایسے ہی کی بورڈ پر اس کی ہنیاں اور ادھر میٹر دیکھ رہا ہوتا ادھر رکھا ہے پنہ وہ جس کو ٹائپ کرنا ہے اور ایک مجال ہے جو ایک اکثر کی بھی گلتی ہو جائے ایک ماترہ بھی جیسے ادھر چلی جائے یہ کیا ہے یہ دیکھو ہمارے سریع کی رچنا کا بتا رہا ہے کہ نہیں ابحاظ کا کتنا مہتو ہے جو ابحاظ ڈال لیا ہم نے ابحاظ کر لیا وہی چیز ہمارے دیکھو وہاں کام میں آ رہی تو یہی پرماتمہ کے نام اشتتی کو لے کر ہے کہ ہم اسی لئے کسی اردو کے سائر نے لکھا ہے کر جوانی میں عوادت کر جوانی میں عوادت کہا ہے لی اچھی نہیں اور جب بڑاپہ آتا ہے کچھ بات بن پڑتی نہیں بڑاپہ میں کیا بنے گا بڑاپہ میں دوسری بیس آت نہیں دیتا چھیک سے تو کام آ رہا تھا اسی لئے یوہا وستہ سے ہی اس کی تیاری یوہا وستہ سے ہی اس کا بھاو رکھا ہے اور لوگوں نے آج الٹا پرچار کر دیا اور پرنام نکلا کہ آج یوہا پیڑی یہ سمجھتی ہے کہ نہیں پوڑاپاٹ اور بھکتی کا سمبند اپاسنا کا یہ آخیر میں یہ غلط ہے کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب ہمیں سمیں نہیں ملتا جب بڑاپہ میں جا کر سمیں ملے گا تب کر لیں گے اس پوڑاپاٹ کریں گے بھگوان کا نام لیں گے تو سمیں کی استثیتی بڑی بیچتر ہے مہاتمانان سوامی نے ایک کتھانک لکھایا نا کہ ایک بھکتی تھا وہ اونٹ پر جا رہا تھا بٹھا ہوا اور وہ ایک جنگل میں رہٹ چل رہی تھی پرانے لوگ تو شاید آپ سمجھتے ہو رہٹ رہٹ ہوتا تھا جیسے پانی نکالنے کے لئے بالٹی چلتی ہے ایسے گھومتا ہوا وہ سرکل چلتا ہے اس میں اس میں بیل یا اونٹ چلاتے ہیں اور پانی نکلتا ہے بہاں کھیتوں میں پانی جاتا ہے اس کو روکنے کے لئے جیسے بریک کا کام کرتے ہیں تو یہ کتہ بولتے ہیں اس کو ٹک 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 کی آواز کرتا ہے جب وہ چلتا ہے تو وہ اونٹ والا جو آ وہ آ گیا ادھر کو اور اس نے کہا بھئی پانی پلا دوں اونٹ پیاسا تھا اب وہ پانی پلانے کے لئے جیسے ہی اس برہ کے پاس آتا تھا وہ اونٹ کو لے کر وہ اونٹ بھی دھگتا تھا کس سے کتے کی آواز سے وہ جو ٹک ٹک بولا تھا تب اس نے اونٹ والے نے کہا اس کسان سے جو چلا رہا تھا پانی رہٹ کو کہ بھئی ایسا کر بھلے آدمی جرہا اسے روک دے تو روک دے اس کو ٹک ٹک کو میں جرہا اپنے اونٹ کو پانی پلا دوں تب کسان نے کہا بھلے آدمی یہ ٹک ٹک جو ہو رہی ہے اسی میں ہی تو پانی چل رہا ہے اگر میں اسے روک دوں گا تو پانی روک جائے گا تو تو کہاں سے پلا آئے گا تو باست وقتہ یہی ہمارے جیون کی ہم یہ زہر ہوتے ہیں کہ بڑا پہ میں چل کر جب یہ ٹک ٹک ختم ہو جائے گی ادھر کی چنتہ ادھر کی چنتہ تمام کام سادھی بیعہ کر کے تم نبٹ کر تب پرماتمہ کا نام لیں گے تو بتا ہے کہ یہ ٹک ٹک ختم ہونے والی نہیں ہے یہ ٹک ٹک تو اسی جیون کے ساتھ ہے اس جیون کے ساتھ ہی ویستہ ہے اسی میں لگا ہوا ہے اس کے رہتے ہی اس میں ہی رہتے سمیں نکالنا ہے کبھی چنوتیاں ختم نہیں ہونے والی کبھی چنتہیں ختم ہونے والی نہیں ہیں ہمارے چاڑک نے تو لکھا ہے نا کہ رو جانا جب سوتے ہیں سونے کے بعد جب صبح اٹھتے ہیں تو تکھیے کے نیچے جو ہے کوئی نہ کوئی نئی چنتہ وہاں موجود ہوتی ہے یعنی اتنا بہی پرکرتی کا پروہاو ہے اب ہم سوچتے ہیں کہ نہیں جب لاکھ آشت پہنچ جائیں گے انتیم سمیں آ جائے گا تب پرماتمہ کا نام لے لیں گے پرماتمہ کی بھکتی کر لیں گے یہ غلط ہے صورت سے ہی ابھیحاس ڈال کر سعید کی دوارہ پرماتمہ تب وہ اپنے آپ اٹومیٹک وہ چیز کھینستی ہے ابھی آپ دیکھ رو جن کو روز سرسنگ میں آنے کی عادت پڑ گئی ہے آپ اگر ایک دن مش کرتے ہوں گے تو آپ کو اس دن عجیب سا لگتا ہوا کہ آج ہم گئے نہیں جا نہیں پائے کوئی کارن ہوا شریر میں آپ کو سندیا کرنے کی اگر آدت ہے تو آپ اس سندیا کے مش کرتے ہوں گے اگر آپ لے گئی تو آپ کو عجیب سا لگے گا پورے دن بعد میں کہ آج آج سندیا نہیں کی شریر اندر سے اس چیز کو چاہتا ہے تو ایسے ہی یہ پرماتما کی بھکتی اس کا نام یہ سب آتما کا بھوجن ہے اور آتما چاہتی ہے وہ ہمیں ہم اپنے بائی اکرشن اور بیوار سے اس کو دوا دیتے ہیں لیکن اندر سے اس کی اچھا یہی ہوتی ہے کہ نہیں میں جھکوں اس کی اور میں اسی میں کیونکہ یہ آتما سے سنبندت وشہ ہیں اور آتما کا صروع پی ایسا ہے کہ اسے بھوجن چاہیے پرماتما دے دیتا ہے رات کو نیند میں لے جا کر لیکن ہم جاگرت اوستہ میں اس بھوجن کو پرابت کریں اسی کا نام ہمارے درشن کارون اوستہوں میں برم کر دیا نا پہلے ہے جاگرت اوستہ پھر ہے سوپن اوستہ پھر ہے سوشکتی اوستہ پھر ہے توری اوستہ توری اوستہ کیا ہے کہ جو سوپن میں جیو آتما بھوجن پرماتما کا آنند انوم کرتی ہے وہی جاگرت اوستہ میں یوک کے ساتھ انہوں کو اپنا کر اس کو کہا گیا ہے نرویز سمادی اس استثیح میں جب ہم پہنچ جاتے ہیں دھیرے دھیرے ادھاس کرتے کرتے کہ نمان ڈوب جانا تب وہی آنند پھر جیو آتما کا ایک طرح سے بھوجن ہے بالمی کی رامان میں آتا ہے نا بھگوان رام نے بسیس سے پوچھا کہ آچار پرور سارا جیوان اس سریع کی شبہ میں لگے رہتے ہیں اس کو کھلاتے ہیں پھلاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں پر اس سریع کے اندر جو مختت آتما جس کے نکل جانے کے بعد اس سریع کا کوئی مول نہیں ہوتا اس کا بھوجن کیا ہے اب یہ پرسن سادھان پرسن نہیں ہے اور کرنے والا بھی کوئی سادھان نہیں تھا آچار بج سے اس نے تب رام کو اتر دیا سنو رام آتما کا جو بھوجن ہے وہ پرما آتما کا دھیان ہے پرما آتما کا دھیان کرنا ہی آتما کا بھوجن ہے تو ہم چاہتے ہیں ہماری آتما بل بڑے آتما ہماری بکشت ہو پچھوں کے اندر بھی یہی کہ اگر آتما مجبوط ہوتی ہے آتما تو کام آگے بڑیا ہو جاتے ہیں سارے ٹھیک ہوتے ہیں تو پرما آتما نے یہ ساری جو بیوستہ بیت کے مادیم سے ہمیں گیان دیا ہے نشی طرف سے یہ اس کا سممند جو آوستہ صحیح ہے جو اب بیہر ڈال دوگے ساریل کے اندر وہی کام کرے گا وہی ہمیں آگے لے کے چلے گا تو میں نے تھوڑی سی چرچہ آج اس بات کر رہی اسی لئے ہمارے ہم کہا گیا سم سرتین برادسی ماں سرتین برادسی ارثات جو ہم سنتے ہیں آج بچپن سے ہی سنا جو جو ہم نے کوئی بھی چھوٹے پن پر بات سنی اس کو ہمارے آچنوں میں آ جائے وہ ہمارے آچنوں میں آ جائے تو وہ ہمارے لئے کلیانکاری بنے گی جیون کی اپیوکتہ بھی یہی ہے کہ جیون ہمارا اپیوکی کب کہلائے گا کہ جو گیان ہے جو بھی چرچہ ہے ہم اس کو آچنوں میں لے آئیں اسی لئے انگلی جی کے کسی بھی دوان نے لکھا ہے نا ایک گوند اگر وہ آچنوں میں ہمارے آ جاتی ہے تو وہ کافی ہے بجائے بسال سمدھ کے برابر ہم جو چرچہ کرتے رہے سنتے رہے سناتے رہے لیکن ہمارے آچنوں میں نہ ہو تو جیون ہمارا سار تک نہیں ہے ایک مورتی کار تھا اسی بات کو سمجھانے کے لئے ایک تین مورتیاں بنا لی اور سڑک کے کنار پر بیٹھ گیا لے کر ان مورتیوں کو اب لوگ پوچھتے تھے بھئی ان کی کیا قیمت ہے تو ایک مورتی کی قیمت بتاتا تھا وہ ایک ہزار روپے آیا ایک مورتی کی قیمت دو ہزار روپے اور ایک مورتی کی قیمت پانچ ہزار روپے اور دیکھنے میں سب ایک سی تھی تینوں روپ رنگ بلکل آکار پرکار تو لوگ چکر میں پڑ گئے بھئی اتنا انتر کیوں ہیں اس کے ریٹ میں تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ اتنا ان میں بھاو میں تب اس نے کہا جب کافی لوگ اکھٹے ہو گئے تو سمجھانے کے لئے اس نے کیا کیا گھاس کا ایک تنکہ توڑا ورہ ورہ سے اور جس کی قیمت ایک ہزار روپے تھی اس کے اس کان میں ڈالا اور اس کان سے نکال دیا وہ لے اس کی قیمت ایک ہزار روپے ہے اور ایک جو مورتی جس کی قیمت دو ہزار روپے تھی اس کے اس کان میں ڈالا اور مو سے نکال دیا وہ لے اس کی قیمت دو ہزار روپے ہے لیکن سب سے زیادہ قیمتی کونسی تھی جو پانچ ہزار والی اس کے اس کان میں ڈالا اور اندر چلا گیا اب لوگوں نے جب اس سے رہس کو سمجھا تو بات سمجھ میں آ رہی ہے ارثات ہمارے بھی یہی ہے ہمارے جیون کی اپیوکتہ کیا ہے کہ اگر ہم اس کان سے سنتے ہیں سسنگ میں اور اس کان سے نکال دیتے ہیں آچون میں نہیں آتا کوئی تو وہ ہمارے اب کوئی مول نہیں ہے ہاں اس کا بھی کچھ مول ہے کہ جو یہاں سنتا ہے وہ آگے جا کر بچوں میں آگے کئی سماج میں اس کو پرچار کر دیتا ہے اس کی بھی قیمت کا گیا لیکن سب سے زیادہ مولیوان تو وہ ہے جو اس کان سے سنتا ہے جو سنتا ہے وہ اپنے آچون میں ڈھال لیتا ہے اس کے آچون میں آ جاتی ہے وہ چیز اس کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ سورج نکل آیا سورج کے پرکاش سے سورج کی ارجہ سے گرمی سے خود احساس ہو جاتا ہے ہرکو کی سورج نکل آیا ایسی جو بہتی دھارمک ہوتا ہے سب ہوتا ہے صداچاری ہوتا ہے وہ جس کے سمپرک میں آئے گا اس کے بولنے سے چالنے سے بیٹھنے سے چلنے سے سامنے والا خود اندہ اسے ہو جاتا ہے کہ یہ بہتی سب ہے صداچاری ہے یہ بھکت ہے فرماتمہ کا تو اسی پرکار سے کہنے کا میرا بھی پرائید تھا کہ ہم جو ہے جو گیان سنتے ہیں سناتے ہیں وہ اس بات کے لیے نہ چھوڑیں کہ آخیر میں جب سمیں ملے گا تو آخیر کا کچھ پتا نہیں ہے کہ آخیر میں کہ ٹائم ملے نہ ملے کل کیا استحتی ہو یہ کسی کو نہیں معلوم تو اسی لئے ابھی سمیں رہتے ہی اس کا ہم لاب اٹھائیں کسی کبھی نے بہت سنگر یہ بات لکھی ہے یہ پنکتیاں ہمارے جہن میں ہر سمیں رہنی چاہیے کہ کہلے پربو نام ارے رسنا پھر ان سمیں میں ہلی نہ ہلی آج سمیں ہے اس لئے جتنا آج پرماتمہ کا نام لے سکو چندن کر سکو آج ہم سوست ہیں ٹھیک ہے تو یہ آج ہی کے لئے بہت اپیوگی اکل پر اس کو نہ ٹا لیں کتنا ہی کہنا پریابت ہے سمیں ہو گیا آپ کا شانتی پاٹ کرتے شانتی روش دھایا شانتی وانس پتایا شانتی روش دھایا شانتی برم شانتی سرواگم شانتی شانتی ریو شانتی ساما شانتی ریو شانتی شانتی شانتی